طوفانوں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ابن ابی حاتیب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ دین کی نشد و اشاعت کرو دین کی تولیغ کرو اللہ کے احکام کو قرآن کے پیغام کو اپنے بہترین ایمان کو لوگوں تک سینڈ کرو فارورڈ کرو پہنچاؤ فائلاؤ حاتیب کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قوم کی طرف گیا میرے قوم اتنی بگڑائے تھیں کہ اپنے قوم کو سمجھانے کیلئے میں نے جی جہان لگا دیا جی جہان سے مراد یہ ہے کہ میں نے بڑی محنت و مشقتت کی سمجھاتا رہا ایمان کی دعوت دیتا رہا اللہ کی طرف بلاتا رہا اللہ کے قرآن کے پیغام کو عام کرتا رہا نبی کی باتوں کو بتاتا رہا نبی کی ذات کو سناتا رہا نبی کے حکامات کو اللہ کے فرمودات کو بتاتا رہا لیکن لوگ نہیں مانے میں پھر کہہ رہا ہوں طوفانوں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی طوفانوں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی ہمت کرنے والوں کی محنت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ابن ابی حاتم محنت ہی محنت محنت ہی محنت کر رہے تھے اور محنت کا ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں محنت اسے کہتے ہیں کہ جسم سے پسینہ نکل جائے گھر میں رہ کر توند پھولا کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے وہ کہاں سے پھیلے گا زمین پر کام کرنا بڑتا ہے جناب اور کوئی بھی کام کوئی بھی اینی بھرکنگ زمین پر آ کر کرنا بڑتا ہے آسمان میں مڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ابن ابی حاتم محنت کر رہے تھے اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے ایک دن کا معاملہ ہے واقعہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ اتفاق سے خون کا پیالہ لے کر آئے اور کہنے لگے تم بھی کھاؤ صدی ہم بھی کھاتے ہیں ابن صدی ابن حاتم تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں آپ نے کہا یہی تو تم لوگ کو سمجھانے آیا ہوں اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُن مَيْتَتَوَدَّمُ جانور کو کھانے سے منع کیا ہے خون حرام ہے شریعتِ متحرام ہے ہم نہیں کھا پی سکتے وہ لوگ اور غصہ ہو گئے ہیں ان سے دور جا بیٹھیں ایک دن کا واقعہ آئے کہ جناب ابن ابی حاتم کو پیاس لگی اور آپ پانی مانتے رہے ہیں قوم نے پانی نہ دیا ذرا سوچی وہ قوم جو ان کو اپنا سردار مانتی تھی آج پانی نہیں دے رہے ہیں ابن ابی حاتم تڑپ رہے تھے پیاس سے آپ آپ کی صداے لگا رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں وارٹر ڈرنک کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن کوئی مجاد ہے لاکر دے دے حضرت ابن ابی حاتم کو نہیں اس لیے کہ دین کا پیغام سنا رہے ہیں تو لوگ ان کے دشمن بھی ہوں گے تو آپ بتاتے کہ مجھے خواب آئی مجھے سپنا دکھا اور سپنے میں کوئی مجھے پانی پلا رہا اتنا پانی پلایا کہ میں سیر ہو گیا اتنا کھانا کھلایا کہ میں شکم سیر ہو گیا اٹھا تو قوم کے لوگوں کے اندر محبت آئے کہنے لگے یار یہ اپنی قوم کا سردار ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے لاو اسے پانی دیتے ہیں تو آپ نے سیدھا منع کر دیا کہ نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالی نے کھلا دیا ہے پلا دیا ہے اتنا سننا تھا کہ پوری قوم نے کہا اس رب نے تجھے خواب میں کھلا پی پلا دیا جس رب کے تمہیں حکامات کو سنانے آئے ہو ہمیں تو سچ مجھ کا کھانا دیتا ہے جب وہ خواب میں کھانے کی قدرت پر قدرت رکھتا ہے کھانا پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے آئیے اس اللہ کا کلمہ پڑھائیے نبی کا کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں ہمت کرنے والوں کی حال